اسلام علیکم فرنڈز ویلکم ٹو پلینٹ کورنرز دوستو دنیا میں بہت سی جگہوں پر پانی سخیرہ کرنے اور بجلی پیدا کرنے کے لیے دریاؤں پر ڈیمز بنائے جاتے ہیں دنیا کا پہلا ڈیم آر سے تقریباً پندرہ سو سال قبل تعمیر کیا گیا آج دنیا میں آٹھ فلاک سے بھی زیادہ ڈیمز موجود ہیں اور ان میں سے ڈیڑھ سو کے قریب چھوٹے اور بڑے ڈیمز پاکستان میں بھی موجود ہیں جن میں سے زیادہ تر سن انیس سو ساٹھ سے انیس سو پچھتر کے درمیانی عرصے میں تعمیر کیے گئے آج کی اس ویڈیو میں ہم جس ڈیم پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ورسک ڈیم جو کہ دریائے کابل پر واقعہ ہے ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل پلینٹ کورنرز سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ نئی آنے والی انفرمیٹیو ویڈیوز کا ناوٹفیکشن آپ کو ملتا رہے تو ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو پاکستان میں دو قسم کے ذرائع آپ پائے جاتے ہیں قدرتی اور مسنوعی قدرتی ذرائع میں بارش، دریا، گلیشئر، طلاب، جھیلیں، چشمیں اور کنویں وغیرہ شامل ہیں ان ذرائع میں میٹھے پانی کا سب سے بڑا ذریعہ دریا ہے اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بہت سے چھوٹے اور بڑے دریاؤں سے نوازہ ہے پاکستان کی عبادی کا ساٹھ فیصد سے بھی زیادہ حصہ زراد پر مبنی ہے لہٰذا ان دریاؤں کے پانی کو سٹور کرنا بہت ضروری ہے اس لئے ان دریاؤں پر پانی زخیرہ کرنے کے غر سے ڈیمز تعمیر کیے جاتے ہیں ان ڈیمز میں سے ایک ڈیم دریائے کابل پر بھی تعمیر کیا گیا ہے اس ڈیم کا نام ورسک ڈیم ہے ورسک ڈیم 1961 سے دریائے کابل پر واقع ہے دریائے کابل ایک دریائے کا نام ہے جو افغانستان میں کوہی ہندو کاش کی زیلی شاہ کوہی سنگلخ سے نکلتا ہے اور یہ دریائے پاکستان میں اٹک کے مقام کے قریب دریائے سندھ میں مل جاتا ہے اس دریائے کے کل لمبائی 700 کلومیٹر ہے اس دریائے پر افغانستان میں تین ڈیم موجود ہیں ان ڈیمز میں نگلو، سروبی اور درونتہ شامل ہیں یہ ڈیمز 1960 کی دہائی میں اس دریائے پر بنائے گئے پاکستان میں اس دریائے پر ورسک ڈیم کے علاوہ کوئی اور ڈیم نہیں ورسک ڈیم پشاور سے 30 کلومیٹر کے فاصلے پر دریائے کابل پر کنیڈین حکومت کے تعاون سے تعمیر کیا گیا ڈیم ہے اس ڈیم کا تخمینہ لاغت 395 ملین روپے ہے ورسک ڈیم پروجیکٹ کا نہری نظام کم بز کم ایک لاکھ انیس ہزار اکڑ ارازی کو سہراب کرنے کے صلاحیت رکھتا ہے ساتھ ہی ساتھ پانچ لاکھ چالیس ہزار کیوبک فوٹ پر سیکنڈ کے صلاحیت رکھتا ہے اور اسی طرح اس کی تشکیل کے بعد سے اب تک قومی موشت میں 2.3 بلین یو ایس ڈالرز کا حصہ رہا ہے اسی طرح ورسک آئیڈل پاور سٹیشن نے اب تک 40 ارب یونٹ بجلی پیدا کی ہے جس سے 3.5 بلین یو ایس ڈالرز آمدنی ہو چکی ہے ورسک ڈیم پشاور کے شمال مغرب میں 30 کلومیٹر دور دریائے کابل پر واقع ہے ورسک ڈیم کی تعمیر دو مراحل میں مکمل ہوئی پہلا مرحلہ 1960 جبکہ دوسرا 1980 میں تکمیل کو پہنچا پہلے مرحلے میں تقریباً 98.75 کی لادت سے ڈیم، آب باشی، سرنگ اور چار بجلی پیدا کرنے والے یونٹس تعمیر کیے گئے ان میں سے ہر ایک بجلی پیدا کرنے والے یونٹ تقریباً 40 میگا وارٹ بجلی پیدا کرنے کے صلاحیت رکھتا تھا جو ان یونٹس کی کل صلاحیت 160 میگا وارٹس بناتا ہے اسی طرح دوسرے مرحلے میں 10.6 ملین یو ایس ڈالرز کی لاغت کے ساتھ دو نئے بجلی کے یونٹس متعارف کروائے گئے ان دونوں بجلی کے یونٹس میں 41-41 میگا وارٹ بجلی پیدا کرنے کے صلاحیت تھی اسی طرح پہلے اور دوسرے مرحلے کے بجلی کے یونٹس کی مجموعی صلاحیت 243 میگا وارٹس بن گئی تقریباً 50 سال مکمل کرنے کے بعد دریائے کابل میں بھاری تلچھٹ کی وجہ سے ورسک ہائیڈل پاور سٹیشن کے جنریٹنگ یونٹس خراب ہو گئے ان پر وسیع پیمانے پر محنت اور بحالی کی نکانک کوششیں بھی کی گئیں 1960 میں تعمیر کی گئی یہ نہریں اپنی پوری قوت سے مخصوص علاقوں کو سہراب نہیں کر رہی اور اسی وجہ سے ہزاروں اکڑ کی زمین بنجر رہ جاتی ہے عہدے داروں کا کہنا ہے کہ ان نہروں کو دوبارہ بنانے کے بعد ان کے پانی کے بہاؤ کے گنجائش 500 کیوبک فوٹ پر سیکنڈ سے بڑھ کر 810 کیوبک فوٹ پر سیکنڈ ہو جائے گی ورسک ڈیم پر بنے ہائیڈرو الیکٹرک پاور سٹیشن کی بحالی کے لیے جرمنی کی طرف سے پاکستان کو 40 ملین یورس کا کرزہ بھی دیا جائے گا ورسک ڈیم پاکستان کی بجلی کی کمی اور زمین کو سراب کرنے میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے اور آنے والے وقت میں پانی کی کمی کو بھی پورا کرنے میں مدد مل سکتی ہے دوستو امیدہ آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں اور اسی طرح کی مزید انفارمیٹی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل پلینٹ کورنر سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں